تو اسلام علیکم وصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان سادیا رشید تو آپ سب حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ شٹ آج میں نے کیوں پہنی ہے تو یہ شٹ پہنے کی ایک خاص وجہ ہے آج ہم یہاں پر موجود ہیں آسٹریلین فوٹبال ٹیم کے ساتھ یہ گراؤنڈ میں ہم موجود ہیں اور آسٹریلین فوٹبال ٹیم کی جو ٹیم کو لیڈ کر رہی ہیں تو ان کی پلئیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ شکر بالکل ٹھیک تھا یہ ایک شاندار سا کھیل اور اتنی فٹ کلاس دی اس میں فٹنس تو کیا ہے اس کھیل کے بارے میں زرہ بتائیا گیا آسٹریلین فوٹبال ٹیم جو آپ انٹرنیشنل لیول پر بھی کھیل رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ اس میں پراپر کیا ہوتا ہے کتنے ٹیم میمبرز ہوتے ہیں کیسے کھیلی جاتی ہے یہ اچھا میرا نام ڈاکٹر سبو سعید ہے اور میں بسیکلی آسٹریلین فوٹبال ہماری گیم کا نام ہے اور یہ بسیکلی بنی تھی پہلی بار دو ہزار سترہ میں ہی اور اس کی پراپر سیلیکشن ہوئی تھی پاکستان سپورٹ بورڈ میں اس کے ٹرائلز ہوئے تھے اور تب ہی ایک نیشنل ٹیم ہم نے بنائی تھی ٹرائلز کے تھو اور جب پہلی بار بنی تب ہی میری الحمدللہ سیلیکشن ہوئی تھی اور تب سے ابھی تک میں اس ٹیم کا حصہ ہوں اور اس کے بعد ہم نے دو ہزار سترہ میں خوشکت میں خوشکسمتی سے ہم نے ایک ورلڈ کپ بھی کھیلا اور پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک ایک ہی ورلڈ کپ ہے جو وومن ٹیم پائی ہے اور وہ دو ہزار سترہ کا تھا اور وہ ہم نے آسٹریلیا مل بن میں کھیلا تھا اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ ایشیا سے ہماری وہ پہلی وومن ٹیم تھی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اچھا سوکر اور آسٹریلین فٹبال میں کافی ڈیفرنسز ہیں جیسے سوکر جو ہے وہ ہم صرف پیر سے کھیلتے ہیں لیکن آسٹریلین فٹبال میں کافی ہاتھ اللہوڈ ہے ہم ایک دوسری کو پاس دے سکتے ہیں اسے ہم ہینڈ پاس کہتے ہیں اس طرح کر کے آپ ہینڈ پاس دے سکتے ہیں اس کے لئے سوکر میں زیارے کچ وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں مارک اس میں آسٹریلین فٹبال میں اگر فر ایسامل ایک پلیر کک کر رہا ہے تو دوسرا بندہ اس کو کچ کر سکتا ہے اسے مار کر سکتا ہے تو بال اس کی ہو جائے گی جس نے مطلب مارک لیا ہوا اس کے لئے کالاوڈ کا ڈیفرنس اس پر اس کا خلی ہے یہاں کافی حائب فورتین ہیں اس میں فوٹبال میں ایک گول ہے ایک لیwederس وزورج آپ نے سکتے ہیں اس میں آپ کے پاس پیدو میٹر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کے پاس ہے اس میں پاس پاس اور سنٹر پوال ہوگا Sunday اور اس میں سکتے ہیں کہ سکتے ہیں باش法 میں سکتے ہیں سے جاتے ہیں تو فکر اینجریز میں ساری پ Pang Four Insurance اس کے لئے پاس انجریز میں برای نہیں ہے لیکن یہ ایسی ہے کہ سکتے ہیںits اس کے لئے انجریز ہے کیونکہ اس میں ٹاکلنگ بمپنگ سارے چیزیں آلاوڈ ہے تو یہ بھی ہے اور انجریز ہوتی رہتی ہے میرا ہاتھ بھی آپ کو نظر آرہ ہوگا یہ بھی دورنگ ٹریننگ ہی ٹاکل کرتے ہوئے موڑ گیا تھا تو یہ کہ ہم اس چیز کے عادی ہو چکے اور یہ چیز ہے ہمیں کوئی خاص نہیں لگتی انجری ہوتی ہے ریس لیتے ہیں ریکاور کرتے ہیں دبارہ سیت بیکٹو گئے ٹھیک ہو گیا زبادہس تو بتائیے گا کہ یہ گراؤنڈ کھیلتے ہیں لیکن پاکستان میں کیا ایسی فیسیلیٹیز ملتی ہیں کیونکہ گرلز کیسے ہوتے کہ جب تک انہیں ایک پراپر گراؤنڈ نہ دیا جائیں تو وہ نہیں کھیل سکتی ہیں تو کیونکہ بوائز ہیں وہ کہیں بھی آؤٹڈور جا کے کھیل سکتے ہیں تو کیا پاکستان میں اس چیز کی سپورٹس کے حوالے سے کمی نظر آتی آپ کو جی بالکل پاکستان میں جیسے کہ باقی سارے سپورٹس میں بھی ہے یہ مسئلہ ہے لیکن یہ کہ اس سپورٹ میں خاص طور پر کیونکہ نیولی انٹریڈیوز گیم ہے اور پر خاص طور پر گرلز کیلئے جیسے کہ باقی شعبوں میں مسئلے مسائل ہیں ریسورسز کی لیمیٹیشن ہیں تو گیم میں تو آفکورس کافی زیادہ ہے اب اس میں بھی ہمیں کافی ریسورسز اور فرنڈس کینا کمی ہوتی ہے اس سے پہلے پچھلے سال بھی ہمارا اسیان ٹورنمنٹ آرہا تھا تو گرلز اور بوائس کے ہم نے کیمپس لگایا تھے چار مہینے ہم نے اس کی ٹریننگ وغیرہ بھی کی لیکن ڈیو ٹو لیمیٹیشن آف ریسورسز اور فنڈس ہم نہیں جا پائے اور ابھی جیسے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں دوبارہ سے ہمارا کیمپ لگا ہوا ہے چار مہینے سے ڈیویشنل پبلک سکول راول پنڈی میں اس کے ساتھ پاکستان کے ڈیفرنٹ اور شہروں میں بھی ہم نے لگایا چار مہینے ہو گئے ہیں اور ہم اسی پہ ورکنگ کر رہے ہیں سب بہت مہنت کر رہے ہیں ہمارے فیڈریشن کے ہیڈ ہیں ہمارے سردار تارک محمود صاحب اور سیکٹری ہیں ہمارے زلفکار صاحب ہو گئے بس ان کی ہی مہنت بھاگ دور اور پھر پلیئرز کا اپنا مطلب ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فنڈ نہیں ہیں اور آپ کے چینل کی طرح میں یہ ایک میسیج بھی دینا چاہوں گی کہ ہمیں تھوڑا سا سپورٹ دیا جائے کیونکہ جتنا ہم لوگ مہنت کر رہے ہیں تو اس کے لئے یہ تھوڑی سے آپ کی سپورٹ ہوگی تھوڑی سے آپ کے فنڈز ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بہت اچھا آپ کو ریزلٹ دیں گے اور جتنا میرا ایکسپورجر ہے جیسے ہم والڈ کپ کھیلنے گئے اس میں بارہ ڈیفرنٹ کانٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کی لڑکیوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ایشیا سے ایک واحد عورتوں کی ٹیم پاکستان کیلئے پارٹیسپیٹ کیا اور یقین کریں ان کے پاس فنڈز کی ریسورسز کی ڈائیٹ کی کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن پھر بھی ہماری لڑکیاں گئی اور ان کا مقابلہ کیا بسی کلی آسٹریلین فوٹبال اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ آسٹریلیا جیسے ان کی ناشنل گیم ہے اور اس کا اوریجن بھی اس کو آسٹریلین فوٹبال کہتے ہیں یہ تو آپ کے بات بلکل صحیح ہے کہ کھلو کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے بسی کلی ہاؤس جو کال سکیجول ہوتا ہے جو ہماری کال ہوتی ہیں وہ تھرٹی آرز کنٹینیوس لی آپ کو آن کال رہنا ہوتا ہے اور پھر پوش کال آ کے ادھر آنا تو واقعی ہی ٹائم منیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو تو میں کہوں گی بہت چیلنجنگ چیز ہے لیکن جہاں تک ہجاب کی بات ہے مجھے الحمدلللہ کبھی مشکل نہیں نہ تو مجھے یونیورسٹی کالیج میں کبھی ہجاب پر مسئلہ ہوا اور نہیں مجھے گیمز میں آکر نہیں یہ لگا شکر ہے ہمارے معاشرے میں اور میں بہت آسانی سے کھے لیتی ہوں تو یہ سب آپ کھیلتی ہیں تو اس سب کو مینیج کیسے کرتی ہیں آپ کی کیونکہ ایک میڈیکل لائف بھی ہے اور ساتھ آپ کی یہ کھیلوں والی بھی ہیں ملنہ کی کھیلوں میں آکر آپ کو ایک فن سا لگتا ہوگا یہ ہاں بسیگلی میں اسی ایک ایک ہکٹک روٹین سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے کھلوں کتا سہارا لیا ہے پوش کال آنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جو ہیپی ڈیز ہوتا ہے صبح 8 سے دن کے 2 وچے وہاں آخر بہت فن کرتے ہیں بہت مزی ہے سارے دن کے تھکاوت اس سے اور خود میں اس چیز کو بہت زیادہ اپریشویٹ کرتی ہوں جو جو میرے ساتھ کریں ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں تو ڈیفنیٹلی اس طرح سے سپورٹس کو نہیں اپنا ٹائم دے پائی لیکن جو میرے ساتھ کی پلیئرز ہیں ماشاء اللہ وہ سپورٹس میں بہت آگئے انہوں نے اپنی زندگی کے دس دس پندرہ بندرہ سال دیئے ہیں سپورٹس کو یہ ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے ہماری فیزیکل ویل بینگ کے لیے اور مجھے موٹیویشن یہی سے بھی لی جب میں خود ایم بی بیس کر رہی تھی تو میں نے دیکھا تھا کمیونیٹی میڈیسن میں پریونشن پر بات کی جاتی ہے ہر جگہ پر ایکسرسائز اور ڈائٹ کی بات کی جاتی ہے جی ناظرین تو ہمارے ساتھ ایک اور پلیئر موجود ہیں لیکن دیکھنے سے تو یہ مجھے لگ رہی ہے رشیان اور کوریان ٹائپ لگ رہی ہے لیکن چلتے ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں کیا یوں سپی کردو الحمدللہ میں پاکستانی ہوں جی میں بولتی ہوں تو نہیں مجھے تو لگ رہے آپ آئی براؤٹ سے ہیں نہیں نہیں میں گلگت بلتستان سے تاروک رکھتی ہوں زبردست ہے تو ہمارے نورڈن ایریاز کی پلیئرز ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کیا نام ہے آپ کا سمینہ مجید سمینہ مجید صاحبہ بتائیے گیا کہ آپ اس کھیل میں کیسے آئی ہیں اور یہ اتنا انرجیٹک کھیل اور آپ مجھے اتنی انرجیٹک لگی ہیں تو میں نے اس لیے سوچا کہ آپ رشیان اور کوریان لگتی ہیں مجھے نہیں نہیں میں الحمدللہ ہنزا سے ہوں ہنزا سے تعلق رکھتے ہیں ہنزا کلو بہت ایکٹیو ہوتے خاص کر سپورٹس میں ہر چیز میں ہنزا کلو بہت زیادہ ان ہیں تو میں اسٹریلین فوٹی کھیلتی ہوں تو اس کھیل میں آ کر آپ کو کیسا لگا ہے کہ یہ گلز کے لیے کافی اچھی مجھے لگ رہی ہے کہ آپ سیف رہتے ہیں اور اس میں آگے جانے کے چانسز زیادہ لگتے ہیں گلز کو گلز کیونکہ آگے جا سکتے ہیں اس کھیل میں جی جی الحمدللہ بہت زیادہ چانسز ہے خاص کر لڑکیوں کے لیے میں چاہتی ہوں گھر سے اپنے گھروں سے نکلے وہ کھیلیں سب کچھ کریں بہت زیادہ اپورچنٹیز ہے لڑکیوں کے لیے تو ہمارے ساتھ ایک پلئر موجود ہیں تو ان سے ہم جانیں گے کہ اس گیم کے بارے میں ہم نے سب کچھ جان لیا لیکن اس کے رولز اور ریگولیشنز کیا ہوتے ہیں تو آپ بتائیے گا کہ اس گیم کے کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں بیس میں جو جاتا ہے اس میں چھے اور جو سائٹس میں جو پولز میں ایک ایک نمبر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں تھوڑا آپ کو پولز کے بارے میں بتاؤں گی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ شلڑر سے اوپر ٹیگل نہیں کر سکتے ہیں اگر ٹیگل کرنا پڑا تو شلڑر سے نیچے ٹیگل شلڑر سے اوپر کریں کہ وہ فول ہوتا ہے اور جو کک ہوتا ہے ہمارے جو اپوننٹ جو پلئرز ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم ان کو کک کرتے وقت اتنا ہارٹ نیچے زمین کے اوپر ٹیچ نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں زیادہ تر انجریز وغیر ہوتے ہیں تو جیسے انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہیں اس گیم کے رولز اینڈ ریگولیشنز سن کے تو مجھے لگ رہا تھا یہ کافی کٹھن قسم کی گیم ہے تو مشکلات پیش آتی ہیں اس گیم میں جی بہت سارے سب سے زیادہ فوٹی میں یعنی اسٹریلین فوٹبول میں انجریز بہت زیادہ ہوتے ہیں لازٹ ٹائم ہمارے پلیئر کے ساتھ دو پلیئر جو اچھی کھیلتی تھی ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے ان کا ایک لٹکی کا بیک انجری ہوا ہے اور ایک کا فوٹ انجری ہوا ہے اب وہ لوگ نہیں کھیل سکتے ہیں اس میں زیادہ تر ٹیکل وغیرہ انجریز وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو جی ناظرین تو ہمارے ساہ آسٹریلین فوٹبول ٹیم کے جو سینئر کوچ ہیں ارفان ہان صاحب وہ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں تو اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں سر بلکل ٹیک ٹاک سب سے پہلے تو ای بی ان کا بہت شکریہ آپ لوگ ادھر آئے اور ہمارا جو گیم ہے تو آپ لوگوں نے آپ کا اس لئے شکریہ کہ آپ لوگ اس کو پوری دنیا میں دکھا دیں گے تو آپ لوگوں کا اس لئے بہت زیادہ شکریہ تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ پلیئرز ہیں گرلز ٹیم ہیں تو ان کی ٹریننگ کیسے کرتے ہیں آپ ٹریننگ تو ان کی ایسے کرتے ہیں اور پھر یہ رننگ کرتے ہیں رننگ کے بعد پھر سٹیچنگ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو ہم مختلف کٹیگریز میں کرتے ہیں توڑا سا کیکنگ پاسنگ پھر اس کو آدھے گھنٹے کے لئے میچ کراتے آپس میں تو بس روزانہ ان کی یہی روٹین ہوتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے کچھ آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے اس ٹیم کو لے کر اور جو یہ کھیل ہے کہ گورنمنٹ کس ایسے انیشیئیٹیو سٹیپس لئے ہیں گورنمنٹ نے ابھی تک تو بدقسمتی سے پچھلے سال ان بچیوں نے چھ مہینے کیمپ لگایا تھا تو پچھلے سال بھی پڑھنا ہونے کی وجہ سے لڑکوں کے ٹیم تو لے کے گئے ہمارے جنرل سکری صاحب چودری زلپقار صاحب اس نے اپنی گاڑی بیچی تھی پرسوں اس نے انٹرویو میں نہیں بتایا لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اپنی گاڑی بیچ کے کچھ ہم نے کچھ صدر صاحب نے کر کے تو لڑکوں کے ٹیم چلی گئی بدقسمتی سے نہ اس ٹیم کی گورنمنٹ نے کوئی اس پہ ایکشن لیا نہ آج کی جو گورنمنٹ ہیں جو اتنے پیسے دڑا دڑ دے رہے ہیں سپورٹس میں خرچ کر رہے ہیں لیکن اس ٹیم کو ابھی تک پھر بھی کوئی وہی لڑکے کے پاس بھی ٹکٹوں کا مسئلہ لڑکیوں کے پاس بھی ٹکٹوں کا مسئلہ ہم کبھی ایک جگہ جاتے ہیں کبھی دوسری جگہ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف کے کہہ سے ہمیں سپانسر ملیں اور اتنے بڑی بڑی سوسائٹیوں کے مالکیں ان کے پاس بھی گئے ہیں اتنے بڑے پراجیکٹ کے مالکیں ان کے پاس بھی گئے ہیں منسٹروں کے پاس بھی گئے ہیں ہر جگہ گئے لیکن ابھی تک کسی جگہ سے ہمیں ایک روپے کا امداد نہیں ملا ہے اب پھر وہی آخری مرحلہ ہے جو پھر ہم کوئی اپنی گاڑی بیچ کے اپنی کوئی بائیک بیچ کے تو ان کو انشاءاللہ لے کے جائیں گے ہر سولت میں تو جی ناظرین تو گورنمنٹ کسی طور پر سپورٹ نہیں کر رہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل جو ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پر یہ جا کے کھیلتے ہیں تو یہ اپنے اون پر جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے روشن ستارے ہیں اگر ہم ان پر محنت کریں گے تو یہ باہر کے ملک جا کے پاکستان کا نام روشن کریں گے تو اسی کے ساتھ اپنی مذبان سادیا رشید کو اجازت دیجئے لیکن ایک نعرہ لگا دیجئے پاکستان زندہ بار